ہیلو فرینڈز بیلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں مسکان اور مسکان کے آنے والے اپی سورس میں آپ دیکھیں گے کہ مسکان میسیس سنگ سے ملنے کے لیے گارڈن میں جاتی ہے اور وہ دھون رہی ہوتی ہے کہ کدھر ہے ادھر مامی جی رونک اور نشا سے کہتی ہیں فیملی فوٹو کے لیے اور وہ یہ بھی کہتی ہیں نشا اور رونک تم لوگ خوشی کو جھولا جھولاتے وقت فیملی فوٹو کھچواؤ اور رونک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر خوشی کہتی ہے کہ پاپس ہم وہ اس بینچ پر فوٹو کھل چوائیں گے اور رونک اور نشا کو خوشی بلاتی ہے اور دونوں لوگ فوٹو کھچواتے ہیں اور ادھر دیکھیں گے آپ کہ مامی جی کہتی ہے کہ تم لوگ ایک فوٹو اور کھچواؤ ادھر خوشی کہتی ہے کہ پاپس آپ مجھے کسی کرتے وقت فوٹو کھچواؤ تو جیسے رونک کسی کرنے لگتا ہے تو خوشی ہٹ جاتی ہے اور رونک کا فیس نشا کی طرف ہو جاتا ہے کسی کرتے ہوئے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سب مسکان دیکھ لیتی ہے کہ رونک نشا کو کس کر رہا ہے اور یہ دیکھ کر کہ وہ اس بات کے لیے تو خوش ہوتی ہے کہ اسے رونک جی دیکھ گئے ہیں لیکن وہ نشا اور رونک کو ایک ساتھ دیکھ کر کے شوق دوتی ہے لیکن وہ رونک جی کو دیکھ کر کافی خوش ہو جاتی ہے کہ مجھے رونک جی مل گئے اور آپ دیکھیں گے پھر وہ یہ سوچتی ہے کہ رونک جی اور نیشہ خوشی کہہ رہی تھی کہ ممہ اور پاپس ہم لوگ فیملی فوٹو کھیجواتے ہیں اور اب مسکان یہ سوچنے لگتی ہے کہ فیملی فوٹو اس کا مطلب رونک جی نے شادی کر لی ہے اور یہ بات مسکان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ مامی جی دیکھتی ہے کہ رونک اور نیشہ کو مسکان نے دیکھ لیا ہے اور وہ خوش ہو جاتی ہے پھر خوشی کہتی ہے کہ پاپس نے ممہ کو کسی کر لی اور یہ سب مسکان سن لیتی ہے کہ رونک نے نیشہ کو کیس کی ہے اس کا مطلب یہ ممہ اور پاپس ہیں خوشی کے اور آپ دیکھیں گے کہ مسکان یہ سب دیکھ کر کافی شوق دوتی ہے اور وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی ہوتی ہے کہ آخر یہ میسیس سنگھ اور رونک دونوں شادی شدہ ہیں ادھر جیسے ہی خوشی اپنی ممہ کے گلے لگتی ہے اور ممہ اور پاپا کہتی ہے تو مسکان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رونک جی نے شادی کر لی ہے اور یہ رونک اور ان کی وائف میسیس سنگھ ہے اور مسکان یہ سوچتی ہے کہ رونک جی آپ تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور آپ دیکھیں گے کہ مسکان کافی شوق دوتی ہے ادھر رونک کہتا ہے کہ اب یہیں پہ رہنے کا ارادہ ہے اب چلو ورنہ سکول کے لیے لیٹ ہو جائے گا تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ نیشہ کہتی ہے کہ ہاں اور نیشہ بھی وہیں پہ رونک جی کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے رونک کہتا ہے کہ اور فوٹو کلک کرنی ہے تو ادھر مسکان یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے مامی جی کہتی ہے کہ اب ایسا کرو اسکول کے لیے اب چلو ورنہ کافی لیٹ ہو جائے گا اسکول میں پھر ڈانٹ پڑے گی جو رونک اور نیشہ نزدیک آئے تھے اب رونک بہت آکورڈ سا فیل کرتا ہے پھر مامی جی کہتی ہے کہ چلو وہ ایک اور اچھی والی فیاملی فوٹو لے لیتے ہیں پھر مامی جی فوٹو لینے کے بعد نیشہ کو اپنی سائیڈ بولاتی ہے اور نیشہ سے کہتی ہے کہ ہم لوگ جو مسکان کو دکھانا چاہتے تھے مسکان نے دیکھ لیا ہے اور دیکھو کیسی بدھ بن کر کھڑی ہے اگر اس نے نہیں دیکھا ہوتا تو یہ کچھ ریاکٹ کرتی اسی لیے اس کو بہت بڑا دھکہ لگا ہے اور اسی لیے یہ چپ ہے یہ اس دکھے سے کچھ باہر آئے اس سے پہلے کہ اب تم لوگ یہاں سے نیشہ سے رونک جاتا ہے اور مسکان یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور مسکان بینچ پر دیکھتی ہے کہ وہ لوگ چلے گئے اور پھر مسکان دیکھتی ہے رونک جی جا رہے ہیں جیسے ہی ان سب باتوں سے باہر سوچتی ہے تو وہ ان دونوں کے پیچھے بھاگتی ہے ادھر آپ دیکھیں گے اب نیشہ بڑی خوش ہوتی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ اب مسکان نے ہم لوگوں کو ساتھ میں دیکھ لیا اب مسکان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم لوگ کافی خوش ہیں اور ہماری فیاملی فوٹو وغیرہ سب مسکان نے دیکھ لیا ہے لیکن ادھر مسکان دیکھتی ہے کہ رونک جی جا رہے ہیں وہ ان کے پیچھے بھاگتی ہے نیشہ پہلی بات تو خوش ہوتی ہے کہ مسکان اب ہمارے پیچھے نہیں آئی لیکن وہ اتنے میں دیکھتی ہے کہ مسکان پیچھے سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے اب نیشہ یہ سوچتی ہے اگر گاڑی کے شیشے میں رونک جی نے مسکان کو پیچھے آتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر سب خراب ہو جائے گا اور رونک جی یہی پہ رک جائیں گے اور مسکان سے ملیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے مسکان دوڑتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے اور اتنے میں مسکان کا سینڈل ٹوٹ جاتا ہے لیکن پھر مسکان سینڈل وہیں چھوڑ کر ننگے پیر بھاگتی ہے وہ روکنے کی کوشش کرتی ہے اتنے میں آپ دیکھیں گے گاڑی ٹرن لیتی ہے اور سامنے سے ایک ٹرک آ جاتا ہے اور جیسے ہی گاڑی آگے جاتی ہے ٹرک کے آر میں گاڑی کدھر نکل جاتی ہے مسکان دیکھی نہیں پاتی ہے مسکان وہاں پر کھڑے کھڑے رونے لگتی ہے کہ رونک جی آپ کہاں گئے رونک جی آپ تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور اب اچانک سے وہ پیار کہاں گیا آپ نے شادی کر لی ادھر آپ دیکھیں گے کہ رونک کی کول آتی ہے وہ بات کرتا ہے ادھر نیشہ کہتی ہے خوشی سے چلو بیٹا میں آپ کو اندر چھوڑ دوں اور پھر نیشہ خوشی سے کہتی ہے آپ مجھے کسی کرو اور وہ کسی کرتی ہے پھر نیشہ یہ بھی پوچھتی ہے کہ میں آپ کو دیکھو بہت سارا پیار کرتی ہوں تو خوشی بھی کہتی ہے کہ ہاں ممہ میں بھی آپ کو بہت پیار کرتی ہوں پھر نیشہ پوچھتی ہے میرا مجھ سے بھی بہت پیار کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں ممہ میں میرا مجھ سے بھی پیار کرتی ہوں اور پھر نیشہ چھوپ ہو جاتی ہے کچھ نہیں بولتی ہے پھر خوشی کہتی ہے چلو ممہ لیکن اتنے میں آپ دیکھیں گے نیشہ خوشی کو اندر لے جانے والی ہوتی ہے تو اتنے میں وہاں پر رونک آ جاتا ہے رونک کہتا ہے کہ چلو ہم آپ کو اندر چھوڑ دیتے ہیں تو نیشا کہتی ہے آپ قلاس کے اندر مت چھوڑنا ورنہ بچے تو رونک کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں قلاس کے اندر نہیں چھوڑوں گا ورنہ بچے اس کو چڑھائیں گے چھوٹا بیبی بولیں گے تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے رونک خوشی دونوں لوگ اندر جاتے ہیں نیشا وہی پر کھڑی ہوتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ رونک کہتا ہے چلیے ہم آپ کو اندر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جلدی جلدی سے چلیے رونک بڑے خوش ہو کر کے خوشی کو اندر لے جاتا ہے تو نشا کہتی ہے کہ رونک جی جلدی آئیے گا اور ورنہ آپ کو پہلے سے ہی لیٹ ہو رہا ہے تو رونک کہتا ہے ہاں بس ہم گئے اور آئے اور آپ دیکھیں گے ادھر سکول کے اندر روشنی اپنی ریل گاڑی کو دھون رہی ہوتی ہے وہ نہیں ملتی ہے وہ یہ سوچتی ہے ریل گاڑی سکول نہیں آئی تو کہاں گئی کہیں وہ ہم کو چھوڑ کر بھاگ تو نہیں گئی لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی اور ہم بھی کبھی ریل گاڑی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہم انہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے اور پر ریل گاڑی مل کیوں نہیں رہی ہے کہاں گئی ہے اور روشنی دوڑتی ہوئی دھون رہی ہوتی ہے پھر روشنی سکول کے باہر کی طرف آتی ہے ادھر خوشی دیکھتی ہے روشنی کو جاتے ہوئے اور آپ دیکھیں گے کہ رونک بھی دیکھتا ہے کہ ارے یہ لڑکی روشنی یہ دادی اممہ کہاں جا رہی ہے اور یہ اس سکول میں کیسے ادھر نشا کھڑی ہوتی ہے نشا کہتی ہے رونک جی کہاں رہ گئے کہیں اندر مسکان تو نہیں مل گئی نا اور آپ دیکھیں گے کہ نشا کھڑی ہوتی ویٹ کر رہی ہوتی تو مامی جی کہتی ہے اب تم یہاں پر کیا کر رہی ہے چلو اندر بیٹھو تو نشا کہتی ہے کہ کہیں مسکان آگئی تو رونک جی مسکان سے مل لیے تو مامی جی کہتی ہے کہ اب تم چنتہ مت کرو اس مسکان کا میں نے انتجام کر دیا ہے بس تم ایک کام کرنا میری ہاں میں ہاں ملانا تو نشا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اتنے میں رونک آ جاتا ہے تو رونک کہتا ہے چلیے گھر چلتے ہیں ادھر مسکان روڈ پر بیٹھی یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ رونک جی کی شادی ہو گئی انہوں نے شادی کر لی پر رونک جی تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے پھر انہوں نے مجھے ڈھونا بھی نہیں اب وہ سوچتی ہے کہ نشا اور رونک کی بیٹی اور پھر وہ مامی جی کی باتوں کو سوچتی ہے کہ وہ کہتی فیاملی فوٹو کے لیے اور مسکان بہت روتی ہے اس بات کے لیے کہ رونک جی آپ تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے پھر ایسا کیا ہو گیا آپ نے اپنی مسکان کو ڈھونڈا تک نہیں مسکان بہت روتی ہے اور پھر مسکان سوچتی ہے کہ رونک جی اور جو میسیس سنگ ہے ان کی شادی ہو گئی ہے اور پھر اس کو خیال آتا ان کی بیٹی بھی ہے پھر وہ سوچتی ہے کہ خوشی تو سکس یارس کی ہے اور اس کا مطلب یہ نشا کی بیٹی نہیں ہے یہ میسیس سنگ اور رونک کی بیٹی نہیں ہے اور اس کا مطلب خوشی میری بیٹی ہے اور مسکان یہ سوچ کر بہت خوش ہوتی ہے کہ خوشی میری بیٹی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ مسکان خوشی کے بارے میں سوچ کر کے بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ جی سوچتی ہے کہ اب مجھے رونک جی کو بتانا ہی پڑے گا کہ ان کی ایک بیٹی اور ہے مسکان اپنی بیٹی خوشی کو سوچ کر کے بہت خوش ہوتی ہے اور اس کو سوچتی ہے کہ کیسے مسکان کے اور اس کی عادتیں ملتی ہیں اور پھر مسکان روڈ پر اٹھتی ہے اور کھڑی ہوتی ہے اور پھر وہ بہت سوچتی ہے رونک جی آپ نے میرے بارے میں سوچا بھی نہیں آپ نے شادی کر لی اب میں کیا کروں میں کہاں جاؤں میں رونک جی میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی اور جب آپ مل گئے ہیں تو وہ بھی آپ کی شادی ہو چکی ہے اور مسکان رونک کو سوچ کر یاد کر کے بہت روتی ہے مسکان اب یہ سوچتی ہے مجھے رونک جی سے بات کرنی ہی پڑی گی اور رونک جی کو بتانا پڑے گا کہ ان کی ایک بیٹی اور ہے روشنی اور جو دلیوری کے سمیں سلجی نے اسے کیڈنیپ کر لیا تھا اور آپ دیکھیں گے کہ پھر مسکان راستے پہ چلتے ایک آدمی اسے موبائل مانگتی ہے فون کرنے کے لیے کہ رونک جی کا فون ملائے گی اور پھر وہ نمبر بھول جاتی ہے اسے نمبر نہیں یاد ہوتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ میرا فون دے دیجئے میری بس آگئی ہے اور پھر مسکان کو یاد آتا ہے کہ پرینسپل میم نے میسس سنگھ کا نمبر دیا تھا اور ان کا ایڈرس دیا تھا ملنے کے لیے اور پھر وہ سوچتی ہے کہ وہ ایڈرس تو ہے میرے پاس جلدی جلدی سے نکالتی ہے اور وہ خوش ہو جاتی ہے کہ میں آپ ان کے گھر جاؤں گی ادھر آپ دیکھیں گے کہ روشنی کافی پریشان ہوتی ہے ریل گاڑی نہیں مل رہی ہوتی ہے وہ فون کرتی ہے اس کی سودھا کیا ریل گاڑی وہاں پر آئی ہے تو سودھا کہتی ہے کہ نہیں یہاں پر تو نہیں آئی اور پھر روشنی کہتی ہے کہ پنٹو ہے تو پنٹو سے کہنا کہ میرے گھر پر جا کر دیکھیں کیا ریل گاڑی وہاں آئی ہے تو پھر سودھا پوچھتی ہے کہ کیوں کیا اسکول کا گاڑ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بھاگ جاتی ہے ادھر آپ دیکھیں گے مسکان ٹیکسی لے کے رونک کے گھر پہنچتی ہے اور جیسے گھر کے باہر وہ ٹیکسی سے اترتی ہے وہ اسے یاد آتا کہ میں اس گھر میں تو روشنی کے ساتھ پہلے بھی آئی تھی اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ اچھا یہ بنگال ٹائگر کا گھر تھا اس کا مطلب رونک جی اپنی دوسری بیٹی سے مل چکے ہیں بس اس کی پہچان بتانی ہے اس کی پہچان نہیں پتا ہے اور مسکان یہ سوچ کر بہت خوش ہوتی ہے کہ اب رونک جی کو اپنی دوسری بیٹی مل جائے گی رونک جی مجھے اپنائیں چاہے نہ اپنائیں لیکن انہیں اپنی بیٹی کو اپنانا ہی پڑے گا ورنہ انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ سجی ان کی بیٹی کی زندگی بھی خراب کرنے پہ